اللہ الحمدللہ رب العالمین نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناک اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ علیہ العزیم اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَوْ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَىٰ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد بارک و سلم علیک میرے عزیز دوستو واجہ احترام زرگو انتہائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں و بہن و بیٹیو آجز نہ چیز پر تکثیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک نام میں سے قایع کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مفروم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں جس مقصد کیلئے آئے ہیں وہ اگر مقصد دل میں اس کی نیت ہوگی اللہ کی قسم یہ مقصد بہت بڑا ہے اس کا عجری بہت بڑا ہو اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے ومار صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر دنیا ایک عالم قبر ایک عالم حشر ایک عالم عالم جبروت ملکوت لہوت علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار عالم بنائے اور میرے محبوب پاک کا جب اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومار صلی اللہ رحمت للعالمین اے میرے پیارے محبوب میں نے تمام عالمین میں آپ کو رحمت بنا کر بھیجا رحمت صرف رحمت کا ذکر کیا جائے لوگ پتہ نہیں کب سے کر رہے ہیں قیامت تک کرتے رہیں گے لیکن مکمل نہیں ہوا اللہ کا بندہ خدا کی بندی بیمار ہو جائے رب اس کو شفاعت دے دے تو اللہ کی رحمت سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک رحمت بن کر آئے ایک اللہ کا بندہ رب کی بندی پریشان ہو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دے تو اللہ کی رحمت ایک رب کا بندہ مکروز ہو اللہ کرزوں سے خلاصی دے دے اللہ کی رحمت ایک بندہ غم کا مارا ہوا مصیبتوں کا مارا ہوا اللہ اس کی مصیبتیں دور کر دے تو اللہ کی رحمت ایک رب کا بندہ گناہ کر کے اپنی آقبت خراب کر رہا ہے اللہ اس کو ساتھ مستقیم عطا کر دے تو اللہ کی رحمت ایک بندہ اپنے آماز سے جہنم کی تیاری کر رہا ہے رب قریب جہنم کی راہ سے اٹھا کے جنت کی راہ پہ گامزن کر دے اللہ کی رحمت حشر کا دن ہو لوگ رو رہے ہو اپنے پسینوں میں گھر کھو رہے ہو میرا رب اس کو بخش دے تو اللہ کی رحمت اس عالم کی بات کروں میرے محبوب پاک کی شان سلو رب کہتا ہے میں نے اپنے نبی کو رحمت العالمین بنا کر بیچار دی ایک ایک ذکر کروں تو وقت نہیں ہے غم دور ہوتے تو اللہ کی رحمت مرد سے شفاہ ملتی اللہ کی رحمت کرزوں سے نجات ہوتی تو اللہ کی رحمت اللہ بخش دیتا تو اللہ کی رحمت گناہ سے بچا لیتا تو اللہ کی رحمت ہر خیر کا نام اللہ کی رحمت اور وہ ہیں میرے نبی پاک کی ذاتِ گرامی وہ اللہ کے محبوب جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ دن رات درود و سلام بھیجیں ان کے در اقدس پہ آنے والا کبھی کوئی محروم نہیں گیا جس رات رسول پاک دنیا میں تشریف فرما ہوئی عراق کسرا کسرا کا محل اس کے چودہ کنگرے زمین بوش ہو گئے چودہ کنگرے زمین بوش ہو گئے یہ چودہ کیوں ہوئے پندرہ کیوں نہیں ہو گئے سولہ کیوں نہیں ہو گئے سترہ کیوں نہیں ہو گئے پانچ تین کیوں نہیں ہو گئے چودہ کنگرے یہ علم نجوم کے بڑے ماہر تھی چودہ تفق ہے سات زمین کے تفق سات آسمان کے تفق اور یہ کنگرے اس علم پر بنائے گئے تھے کہ یہ حکومت چودہ تفقوں پر حاوی رہی علم نجوم یہ چودہ کی چودہ زمین بوش ہو گئے اب جس کی حکمرانی وہ آردے والا ہے آج تک وہ ٹوٹے ویں نہیں بن سکے توڑ دیئے گئے میرے بیٹے ہیں میرے بھائی میری پیاری بہن میری بیٹی ہیں اللہ کے محبوب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تشریف فرما ہوئے ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے شام کے محلات کو اپنی آقوں سے دیکھا ایران آتش پرس تھے آنکھ کی پوجا کرتے تھے ایران مجوسی تھے جس رات رسول پاک تشریف فرما ہوئے ایک ہزار سال سے ان کا آتش قدہ جل رہا تھا جس رات رسول پاک تشریف فرما ہوئے وہ آتش قدہ بھد گیا صحیح بخاری میں موجود ہے یہ روایت پڑھ لیں ابو لاحب کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہا تُو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عزیت دین تکلیفیں دیں بتا ایمان ہی لائے تو کافر مر گیا کیا حال ہے کاب باس بڑی تکلیف میں بڑے عذاب میں لیکن جب عبداللہ کا بیٹا محمد میرا بھتیجہ اس کی ولادت ہوئی میری لونڈی نے مجھے اس کی اطلاع کی میں نے شہادت کی انگلی سے خوشی میں کہا جا اس خوشی میں تُو عذاب ہے دن پیر کا تھا جب پیر کا دن آتا ہے اس انگلی سے اللہ رب کریم مجھے پانی بھی عطا کرتا ہے شہد طرح مٹھی کو چیز عطا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیر کے دن اس عمل کے صدق اللہ میری عذاب میں کمی بھی کر دیتا ہے ابو لہب جس کی وعید میں صورت لہب نازل ہوئی موت کفر پہ ہوئی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اگر اللہ کے محبوب کی ولادت پر خوشی کرے جس دن خوشی کی عذاب میں تکفیف ہو جائے کھانے پینے کی غزا تاکی جائے اور اگر کوئی خدا کے محبوب کا انتی ہو کلمہ پڑھ کے وصال کیا ہو اللہ کی نمازیں پڑھی ہو نبی پاک کی دین کی اتباہ کی ہو اللہ کو صدی کیے ہو اللہ تعالی کی تحریر پر اقرار کیا ہو خدا کی قسم یقین جانو اگر وہ نبی پاک کی ولادت کی خوشی کرے گا پتہ نہیں اللہ اس کو کیا عطا کرے گا تصور نہیں کر سکتے میرے محبوب فرماتے ہیں میرا نام ہے محمد محمد وہ ذات جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ اتنی تعریف کسی اور کی نہ کی جائے دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ اشیدو انہ محمد رسول اللہ کی گونجر سنیں گے کس خطے میں چلے جاؤ نبی پاک کا ذکر ہو رہا ہو محمد وہ ذات ہے جس کی اتنی تعریف کی جائے گی کسی اعزاد کی تنی تعریف نہیں ہوگی آقا فرماتے میرا نام احمد جو اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف کرے کہ اتنی تعریف اللہ کی اور کوئی نہ کر سکے جب اللہ کی حمد کرنے کا ذکر آئے تو نبی پاک کی ذات کے سوا کی بندہ نظر نہ آئے اللہ کے محبوب فرماتے میرا نام ہے الحاشر حشر کا دن ہوگا تمام مخلوق اس میں اللہ کے ولی بھی ہیں زمانے کے غوش بھی ہیں زمانے کے قتل بھی ہیں زمانے کے نبی بھی ہیں زمانے کے رسول بھی ہیں نبی پاک فرماتے ہیں جب حشر کا دن ہوگا ہر شخص میرے قدموں میں آکے کٹھا ہوگا آپ فرماتے ہیں میرا نام علمائی میرے ذریعے سے علمائی کا مطلب میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کا خاتم کر دے گا نبی پاک فرماتے ہیں میرا نام العاقب میں خاتم نبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وہ اللہ کے محبوب ہیں وہ نبیوں کے امام ہیں ان کی تعلیم سمجھ لو اگر ہم ساری رات خدا کے محبوب کا ذکر کریں برکت ضرور ہے لیکن ان کی شان اتنی بڑی ہے ہم بیان نہیں کر سکتے ہم بیان کیا کریں گے اللہ تعالیٰ خود جن کی شان بیان کرے ہماری اوقات کیا ہے لیکن تعلیم سندون کی تعلیم کیا ہے میری پیاری بہن میری بیٹی میری پیاری ماں تیری بڑی ذمہ داری تیری اولاد اگر اللہ کی اطاعت گزار ہے خدا کی قسم تیری بخشش کا ذریعہ اگر اولاد کو دین کا تربیت نہیں دی یہ اولاد گریبان پڑھ کے جہنم میں لے جائے گی میری پیاری بہن میری بیٹی میری پیاری ماں اللہ کے ولی صرف مرد نہیں ہوتے مرد و عورت ہو کالا ہو گورا ہو قد چھوڑا بڑا ہو امیر و غریب ہو جن کے دل پاک ہو جاتے ہیں جن کی نگاہیں پاک ہو جاتی ہیں جو قرآن پاک کے عامل ہو جاتے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگتے ہیں اللہ ان کا اپنا ولی بنا لیتا ہے ہم ساری رات فلمیں دیکھ کے گزر گئی ساری رات ڈرامیں دیکھ کے گزر گئی میری بہن میری بیٹی میری پیاری ماں شکیت کرتے ہیں اولاد نہ فرما نہ کہنا نہیں مانتی جب ماں گانے سن کے جھومتی ہو بچہ خدا کا ولی بنے گا میری پیاری بہن میری بیٹی میری بہن جب ماں بچے کو سچ کی تعلیم دے بچہ عبدالقادر جھیلانی بنتا ہے جب ماں بچے کو نماز پڑھائے بچہ بابا فریض بنتا ہے جب ماں قرآن پاک پڑھتی ہوئی بچے کو جود پلائے بچہ مختیار کاکی بنتا ہے اے میری پیاری بہن اپنے حلاق کو بدلو کئی وقت گزر نہ جائے گردن ٹیڑی ہونے لگے ڈاکٹر کہہ دے یہ لمبا لمبا سا آنکھ تو بس جانے کا ہے دعا کرو پھر وقت ختم ہو جائے گا آج سوچ کل سوچا لکار عرض کر دی ہے درخواست کر دی ہے بدلنا ہے تو دل بدلنا پڑے گا دل نہیں بدلے گا رکھو ڈاڑی ایک فٹ کی دل نہیں بدلے گا تسبیح گماؤ ایک ہزار دانے کی خدا کی قسم تدیلی نہیں آئے گی تیرا دل بدل گیا تیری پانچ وقت کی نماز تجھے اللہ کا ولی بنا دی دل کا ذکر عطا کیا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خیال دل کے مقام پر رکھیں دل کہتا ہے اللہ اللہ سنتے رہو پہلے صرف خیال پتا ہے پھر دل کی دھڑکن سننے لگتی ہے پھر دلوازی اللہ اللہ کرنے لگتا ہے فارغ ہو جائیں ایک منٹ زائے نہ کریں آنکھیں بند گردن نیچے گناہوں سے توبہ تصور دل کے مقام پر لے جائیں اور سنیں دل کہتا ہے اللہ 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 یہ مراقبہ فارغ ہو تو مراقبہ کریں دہمی تصور پرکائیں چم دنوں میں دل زندہ دل با خدا آپ اللہ کے ولی ڈاڑی بڑھ کے باشرہ سر پہ نبی پاک کا تاج نماز تو نماز تیرے تحجد کے نقفر نہ چھوٹیں خدا بھی تیرا خدا کے محبوب بھی تیرے قبر جنت کا باغی چاہ عرش مولا کا سایہ انشاءاللہ دین میں بھی کام جاب دنیا میں بھی کام جاب وما توفیق اللہ باللہ